السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ سامعین ذہت شام میرے قابل احترام بزرگو اور ساتھیوں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ ہم سنی حنفی بریل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علمِ غیبِ عطائی مانتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علمِ غیب عطا کیا اور یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں بلکہ دیابانا وحابیہ کو بھی یہ بات ماننا پڑا اور دیوبندیوں کا ایک مولوی ہے جس کا نام چاند پوری اس نے اپنی کتاب رسائلِ چاند پوری توزیفِ بیان کے اندر میں لکھا ہے کہ بعتائِ الٰہی بعتائِ الٰہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب حاصل ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ بعتائِ الٰہی یعنی اللہ کی عطا سے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب حاصل ہے اب دیوبندی وحابی چاہے دیوبندی وحابی ہو چاہے غیر مقلد وحابی ہو یہ بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دونوں جماعت وحابی آئے اور دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں لیکن ایک مقلد بن کے دھوکہ دے رہا ہے ایک اپنا نام اہلِ حدیث رکھ کر کے دھوکہ دے رہا ہے لیکن دونوں وحابی جماعت ہیں وحابی فرقہ سے اس کا تعلق ہے دونوں کے دونوں شیخِ نجدی محمد بن عبدالوحاب نجدی کو اپنا پیشوا مات دے بہر کیسا تو یہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اور ہمارے بھائیوں کو ورغلانے کے لیے عالم الغیب پر بحث کرتے ہیں بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب دیا کے نہیں دیا ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو علم غیب دیا اب دیوبندیوں میں جرعت نہیں کہ وہ یہ دعویٰ لکھ کر کے دے سکے یا وہ یہ کہہ سکے کہ رسول اکرم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا اب یہ وحابی دیوبندی تھوکہ دینے کے لیے لفظ عالم الغیب پر بحث کریں گے جبکہ عالم الغیب کے تعلق سے دیوبندیوں کے مولویوں نے لکھا ہے فتاوہ محمودیہ کے اندر میں کہ لفظ عالم الغیب کا استعمال غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے اور ہم بھی لفظ عالم الغیب کا استعمال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اسی سلسلے میں ایک دیوبندی مولوی چہرے سے کالا کلوٹا سالم عشاءاتی گولاتی نے مجھے فون کیا اور کس طریقے سے دجل و فریب دینے کی کوشش کیا آپ اس کو خود سماعت کر سکتے ہیں جب میں نے اس کی پکڑ کرنی شروع کی اور میں نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں پھر میں تیری خبر لیتا ہوں فون کاٹ کر کے چوبیس نمبر کی گاڑی میں سوار ہو گیا جو اسماعیل دہلوی کی قبر سے کھلتی ہے اور شیخ نجدی کی قبر میں جا کے رکھتی ہے اس پہ سوار ہو کر کے اتنے تیزی سے بھانا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں فون کاٹ دیا لبز عالم الغیب میں آپ تمامی حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ اب اس پہ دیوبندی وہابی قوم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی صفت خاصہ ہے وہ بندے میں کیسے پائی جا سکتی ہے تو ہم نے کہا بلکل جو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے وہ بندے میں نہیں پائی جا سکتی تو اللہ کی جو صفت ہے غیب کا جاننا وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور نبی کی جو صفت ہے اللہ کی عطا سے غیب کو جاننا یہ عطائی صفت ہے ورنہ میں سارے دیوبندیت اور وہابیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے جتنی بھی صفات ہے رحمان رحیم کریم بہت ساری صفت ہے اللہ کی تو ہر صفت تو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے مگر دیکھو اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم اللہ بھی رعوف نبی بھی رعوف تو اب کیا سمجھ میں آیا اللہ رحیم ہے ذاتی اعتبار سے نبی رحیم ہے عطائی اعتبار سے اللہ رعوف ہے ذاتی اعتبار سے نبی رعوف ہے اللہ کی عطا کے اعتبار سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے ذاتی اعتبار سے میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غیب چانتے ہیں اللہ کی عطا کے اعتبار سے اتنا سیدھا اور صاف سا ہمارا عقیدہ ہے مگر وہاہبی کو آج تک سمجھ میں بات نہیں آتی کیونکہ دیوبندیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بڑا گندہ ہے اور دیوبندیوں کی جو عقل ہے نا وہ گدھے کے غضوے تناسل کے مثل ہیں اس لیے دیوبندیوں کی عقل جو ہے وہ الٹی ہے اس لیے دیوبندیوں کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی اب آپ تمامی حضرات آوڈیو سنیے اور دیکھئے کہ کتنی سپیٹ میں یہ فون کاٹ کے بھاگا ہے اس لیے مفتر ایک سوال کیا میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اور میں تبصرہ کر رہا تھا لیکن میرے تبصرے کو سننے کے لیے بھی یہ بندہ تیار رہی ہے اور اپنے آپ کو مفتی کہلاتا ہے اب آپ تمامی حضرات آوڈیو سماعت کریں اور کمینٹس ضرور کریں ایلو اسلام علیکم علیکم السلام کون ساہر رضا صاحب کون بول رہے بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ علم غیب خواہر کون بول رہے ہو کبھی بھی اٹھا کر دیتے اور بولتے ہو نام بتاؤں گا تو گالی دینے لگوں گا گالی میں دیتا ہوں بولی دنیا کے لوگ اگر میری ایک گالی کی کلپ دکھا دے ایک لاکھ روپیہ کا یہ نام لے کے جائے بہن بھائی نام نے کیا رکھا ہے آپ کام کے بات کرو نا تو کام کی بات کوئی بھی فون اٹھا کر پوچھے کہ میں یہ مسئلہ پوچھے تو آدمی ہمیشہ کے مسئلہ بتانے کا اس پہ رہتا ہے کبھی باہر بیٹھا ہے کبھی ادھر بیٹھا ہے کبھی بھی اڑھا کر مسئلہ بتانے شروع کر دے گا علم غیب خاص ہے یا عام چھوٹی سی بات پوچھا پھنے آپ کو حجب سسٹم ہے یا نہیں بتا آپ کو کیا بولتے ہیں کہ کیا نام ہے یا نہیں بتا آپ کو سلیم اشاعتی غلاڈی بول رہو گیا سالیم سلیم نہیں سالیم تین علیب زبرسا ہاں ہاں سالیم یہ بتا یہ علم غیب یہ خاص ہے حفظ علیمان سے بھاگ کر علم غیب پہ آگئے ہو سنو نا حفظ علیمان میں جو بات وہ علم غیب کے تعلق سے یہ نا اچھا تو صحیح ہے تو اب رکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں تمہیں یہ بتا یہ اب رکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں ایک منٹ تم بولو ایک منٹ اتنا بولو نا ارے تم تمہارا میں نہ کروں کہ جو تم پوچھے گا میں بتا رہا ہوں پوچھ رہا ہوں چنے کے بارے میں بتا رہے ہو گندم کے بارے میں تو میں بول رہا ہوں کہ تم جو بھی پوچھے گا میں وہ بتا رہا ہوں کہ میں نےتنا نہیں کروں gerade علم غیب آپ کا عقید ہے تو آپ بتے جنہیں یہ میرا عقیدہ تمہارا بھی عقیدہ ہے باتا ہوں رکھو نہ تم تمہارا بھی عقیدہ ہے احناف کا عقیدہ تو نہیں احناف کا عقیدہ تو نہیں یہ نعوذ legit مہد اللہ مطلب دیولی ہائن اپ نہیں ہیں احناف کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کی enabling غیب تھے اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے اندر وحدہ و لا شریک ہے کوئی بھی شریک نہیں ہو دکتا اللہ کی صفات میں ہو گیا بول لو میں آپ کو یہ پوچھا بول لو جتنا بولنا ہے علم غیب خاص ہے یا عام اتنا بتا دو بس بول لو اور بولنا ہے تو علم غیب خاص ہے یا عام ہو گیا ہوں گیا کی نہیں دودھ کا دودھ اور پانی یا پانی ہو جائیں آرے ہوں گیا کیا تمہارا علم غیب عام ہے یا خاص ہے اپنی آگل آدمی ہے میں بولا بولنا جب میں بولتا ہوں تو تم بیج پہ بول دیتے ہو تم بول لو جتنا بولنا ہے میں بولا تمہارا جب بولنا ہو جائے تو بتا دینا میں پھر شروع کروں گا یعنی کہ بھگواست چالوں کروں گے ارے میں تم کو جواب دوں گا تم جتنا بولنا ہے بول لو ارے تم میں علمی سوال کر رہا ہو میں بول رہا ہوں نا تو بولو جواب دو ہو گیا نا اب خاموش رہو گے نا سوال تبول دیا ہم نے کتنے بار بولا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی قصد ہے یہ بات بھی سوال میں کر رہا ہوا اور آپ مجھے جواب کر رہے ہیں ارے میں مطلب سوالی انتاز آپ کو جواب دے رہے ہیں سوالی انتاز آپ کو جواب دے رہے ہیں میں بول رہا ہوں بولو 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 جتنا بولنا ہے بھائی صاحب لا علمی اور جیحالت جب میں بولتا ہوں بخاری رحمت اللہ انتہان لیا تو وہ ہمیشہ لادری لادری فرمایا کرتے لادری کہنے بھی کنا نہیں ہے قوم جو ہے تم پہ مطلب حسن کے مطلب یہ بولتا جا رہا ہے اتنا ایک قوم کو بھی سمجھنے آنے ہونا کہ انہوں نے کس کو مول بھی بنا لیا اپنا جس کو آپ مرخاص نہیں پتا ہے ارے وہی تو بتا ہے اور میں آپ کو سوال کر رہا مجھ سے سوال کر رہا آپ کے سوال کے پاس میرے پاس جواب نہیں میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دو اس طرح سے آپ بولونا ارے سوال کیا کر رہا ہوں پہلے سنو تو سہی سوال کر رہا ہوں کی کہا کر رہا ہوں ارے سوال جب میں نے کیا تو آپ کو جواب دینا ہے نا ارے یار تو میں جواب دے رہی ہوں تو سونے گھتے بنا کون سے مطلب ہے مجھ سے دے دیا بھر یہ کونسی بات ہوئی جب میرے آدمی آپ سے سوال کرے اڈی سوال کرے میں سوال کیا کونہ سوال کیا میں نے ابھی تو سوال کر رہا تھا ابھی تمہیں سٹارٹ کیا تھا ابھی پھلو لیا آپ نے پتائیے کا مطلب ہوتا سوال کیسے میں سوال کر رہا ہوں تو پھر بتائیے مطلب کیا یہ سوال نہیں ہے اب ہاتھو ہاتھو اپنے جہالت سے ہاتھو اگر آپ کو علم نہیں ہے آپ کو علم نہیں ہے تو بتا دو لا علمی کوئی گناہ نہیں ہے آرے تو پہلے میری بات تو سنوگے مجھ سے اسٹیفتہ کر رہے ہو تو مختی بن کر کے اسٹیفتہ کرتے ہو سوال کوئی بھی کر سکتا ہے سوال کوئی بھی کر سکتا ہے جب کتہ چاہتے ہو تو سوال کوئی بھی کر سکتا ہے نا مل میروہ ہوگا ہیا پیدا دی مخصب کو اپنے سوال دیکھتے ہو میں آپ سے سوال اس لئے کر رہا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے تمہارے بریل tussen میرے بریل اور آج ن چاہتے ہو کہ تم کتنے بھی د Malaysia اب آپ سڑا تمہارے بریل کرنا چاہتے ہو تو کیا یہ صحیح ہے اب یہ بتائیے یہ کونتے اوطلتے صحیح ہے مناظرہ کا کونتا اوطلت ہے میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم مطلب کیا کر رہے ہو مناظرہ کر رہے ہو مقابرہ کر رہے ہو پیادلہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تم آپ مناظرہ کے لائق نہیں ہو بکاؤ کیا کر رہے ہو تم بھائی میں ایک سوال کر رہا ہوں مناظرہ نہیں کر رہا آپ مناظرہ کے لائق نہیں ہے میں منادرے کے لائق نہیں ہوں تو میں یہی تو بول رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو میں آپ سے چھوٹا علمی سوال کر رہا ہوں اس پاس کو کس چیز کا نام دیا جائے گا تم بولو کہ میں سکتو تدیل کرنے کے لئے پہنچ کیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حرام کام کر رہے ہو آپ کے عقیدے کی چٹنی بنا رہا ہوں میں کھیمہ بنا رہا ہوں تو میرے عقیدے کو سنو کے سب نا مجھے پتا ہے نا کیا ہے میرا عقیدہ پلک سے بنا رہا ہوگا میرا عقیدہ وہی ہے تمہارا جو احمد رزا کا ہے میرا عقیدہ کیا ہے بتاؤ تو سری وہی ہے جو احمد رزا کا ہے آجاب سسٹم کا آدمی ہے میں بول رہا ہوں جو وہی ہے کیا ہے جو احمد رزا کا ہے کیا ہے احمد رزا کا آپ کو نہیں بتا آپ کی احمد رزا کا ہے پاگل ہو گیا یہ پھر باگ گیا اب ہر سرائے بتانا میرا کیا عقیدہ ہے سائر رزا بھائی جانے دو ارے کیا میرا عقیدہ ہے میرا کیا عقیدہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے علم غیب کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے علم غیب کبھی بولتے ہیں علم غیب تو تم کو علم غیب سے کچھ فرق پتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے مجھے بتاؤ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کبھی بولتے ہیں علم غیب خاص ہے سوال گئے رہے ہو علم غیب خاص ہے خاص ہے خاص کی تعریف کر کے بتاؤ اب سنو میں بولتا ہوں سنو خاص کی تعریف کر کے بتاؤ اب سنو گے تو صحیح تم نے ایک سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دیا اب سنو میرا بھی اس پر ستبزرہ سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صیفتیں ہیں کیا ایک بھی اللہ تعالی کی صیفت جو ہے خاص نہیں ہے کوئی عام بھی ہے کیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں خاص کی تعریف بتائی نکل گیا تمہارا مجھے یہ بتاؤ کہ انتہا کی کونسی ایسی صیفتیں کسی صیفتیں خاص تھا نہیں بھے کیا بھول رہا ہوں بھے بھول رہا ہوں علم غیب فکرل اعظم آپ نے خود نے علم غیب علم غیب علم غیب علم غیب خاص ہے جو دھولی والی بریلوی آوام ان کو پتا دو چلے پہ کہ خاص کسے کہتے ہیں اس نے سکھا پڑھی آپ یہ پورے دنیا کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے کون سی کتاب پڑی آج اب سبسکت کو تو صحیح ساہر رضا صاحب آپ نے جب میں بولتا ہوں تو بولتا دوسرے کی نہیں سنتا جب میں بولتا ہوں تو کون سی کتاب پڑی اپنے اصول فکا کی بہت ساری کتابیں پڑی ہیں اللہ کے کرم سے تم پیرا جانت کرنے کے لئے آیا کہ میں کون سی کتاب پڑا ہوں آپ سے اقیقت کو اپریشن کر رہا ہوں جاہل تو خود تو ہوئے تمہارا اشراپلی تھانوی جاہلی کی اجھل تھا تمہارا جاہلی کی اجھل تھا اگر میں پتا ہوں میں بہار و اٹھا ہوں اس لئے زیادہ نہیں پول رہا ہوں ایک منٹ میں آتا ہوں بھاگ رہی رہا ہوں میں ابھی اپنی جگہ پہ جا رہا ہوں کی تن کو بتاتا ہوں بھاگ رہا ہوں اپنی جگہ پہ جاتا ہوں پھر تن کو بتاتا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں